سلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس پور سبجیکٹ ادب یونٹ نمبر فور میرا مشکلہ اس کا ہے پارٹ ٹو اس کی ریڈنگ کرنی ہے جب میں دس برس کی ہوئی تو میری سالگیرہ پر اببہ نے مجھے ایک چھوٹی دوربین مگوا دی جب میں نے دوربین سے سیارہ زہرہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میری خوشی کا ٹکانہ نہ رہا ایسی خوبصورت اور روشن چیز میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور تو اور جب جگ مگاتے ہوئے سیارے مشتری کی طرف دوربین کا رخ موڑا اور مشتری کے چار بڑے چاندوں کو دیکھا جو خموشی سے اس کے گرد تواف میں مصروف تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس نظارے کو دیکھ کر میں حقا بکا رہ گئی میں اب تک کئی بڑی دوربینوں اور رستگاہوں سے آسمان کا مشاہدہ کر چکی ہوں بڑی دوربین سے تو کائنات کے بہت سے تلچسپ اور حیران گن نظارے سامنے آتے ہیں مثلا وہ بڑے بڑے گیس کے بادل جہاں نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں اور دماغیں جو ستاروں کے کبرستان میں ہوتے ہیں میں نے ستاروں سے بہت سے دلچسپ کہانیاں بھی پڑی ہیں جو زیادہ تر یونانی ہیں ایک اور دلچسپ بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ بہت سے ستاروں کے انگریزی نام دراصل عربی زبان سے لیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نام مسلمان ماہرین فلکیات کے رکھے ہوئے ہیں مسلمان سائنس دانوں مثلا البیرونی اور نصیر الدین نے فلکیات پر بہت کام کیا اور رسدگاہیں بنائیں انہوں نے فلکیات کے علم نیکسٹ ہے پیج نمبر نیکسٹ پیج نمبر ہے کو اپنے زمانے میں بہت آگے بڑھایا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اسمان ایک بہت دلچسپ کتاب ہے جو خدا نے ہمارے پڑھنے کے لیے کھول رکھی ہے ہر زمانے میں لوگوں نے اس عجیب و غریب کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے لگے ہیں مگر اب جبکہ ہم کو اس سے پہلے بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں مگر اب جبکہ ہم اس کو پہلے سے بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی ہم اس کتاب کے پہلے ہی صفحے پر ہیں آپ کی بک کا پیج نمبر ہے ایٹین نائنٹین اور ٹونٹی ان تین پیجز پہ اس یونٹ گریٹنگ دیویا ہے اس کو اچھے سے کر لیجئے گا نیکس طریبس فائل کا ہے پیج نمبر تھرٹی ٹو یونٹ فور میرا مشغلہ پارٹ ٹو اس کے املاک الفاظ کرنے ہیں سو فرسٹ ورڈ از سالگیرہ سیکنڈ از زہرہ تھرڈ از ٹھکانہ فورت خوبصورت حیران کن جگ مگاتے مصروف کائنات دوربین قبرستان دلچسپ سائنس دانوں فلکیات یونانی حرست گاہوی ہیں ملاک الفاظ اپنی عدد کی گوپے ہون وقت میں لکھ لیجئے گا اور یونٹ فور میرا مشغلہ پارٹ ٹو کے اس کی ریڈنگ گھر لیجئے گا تھینک یو